موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان عظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر ہارڈ ٹارک ایک نئے پرگرام کے ساتھ آپ کا میرے زمان سردارتہ محمود آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج جو میرے مہمان ہیں وارڈ نمبر بانچ شریف آرم راولی سے ازاد میدوار کی عصیقے سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں وہ ایک سیاسی اور سماجی شخصیت ہیں اور پچھلا ایک دہائی سے تقریباً سیاسی معاملات میں سماجی معاملات میں سرگرم نظر آ رہے ہیں اور پاکستان طریقہ انصاف کے پلیٹ فارم پر انہوں نے اپنی سیاست کا آغاز کیا اور اپنی پارٹی کے ٹکٹ نہ دینے کی بنا پر اس طرح ازاد میدوار کی عصیقے سے حلقہ پانچ نمبر پانچ شریف آرم سے ازاد میدوار کی عصیقے سے حصہ لے رہے ہیں میری مراد محمد بلال طردہ صاحب سے ہے جو حلقہ پانچ سے ازاد میدوار سے کی عصیقے سے حصہ لے رہے ہیں آج ہارٹا کے میرے مہمان ہوں گے ان سے بات چیز شروع کرنے سے پہلے لئے یہاں لوں گا ایک چھوٹا سا ریکھ جی ویلکم بیک آج جو میرے مہمان ہیں محمد بلال طردہ صاحب ہیں وہ ازاد میدوار کی عصیقے سے شریف آرم حلقہ پانچ سے گجنوازہ کینٹ سے الیکشن میں ایسا لے رہے ہیں جی بہت شکریہ تارو صاحب آپ نے آپ نے قیمتی ٹائم میں ایسا ٹائم دیا ہمارے پرگرام کے لئے سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ آپ کتنے عرصے سے شہسی اور سماجی کاموں میں ایسا لے رہے ہیں ہمارے ناظرین کو اور کب سے یہ آپ خضبت حلق کے جذبے سے کام کر دیں اور کیوں کر دیں جی میں تقریباً عرصہ نو دس سال سے پی ٹائی سے منسلک تھا پچھلے الیکشن میں بھی میں نے پی ٹائی سے ٹکٹ اپلائی کی تھی وہ نہیں ملی بہرحال پی ٹائی سے اٹیچ رہے ہیں ابھی تک اس طبعہ بھی پی ٹائی کی ٹکٹ اپلائی کی تھی تو انہوں نے نہیں مل سکی جس شخص کو دییا ہے وہ بیسک تو پی ٹائی کا کارپون ہی نہیں تھا اس وجہ سے جو پی ٹائی کے حباب جتنے بھی تھے میرے ساتھ ہم سات کینڈیڈ تھے تو وہ سارے انشاءاللہ ان میں سے زیادہ جو پی ٹائی کے بیسک نظریاتی کارپون وہ میرے ساتھ ہیں انشاءاللہ یعنی پیچھے دس سال سے آپ سیاسی اور سماجی کاموں میں اسہیں لے رہے ہیں اس کے پیچھے کیا آپ سیاست شروع کرنے کا مقصد کیا تھا بیسک تو یہ ہے یہ ایک محلہ ہے اس کے جو معاملات ہیں جو ہم چاہ رہے تھے جو کام جو نہیں ہو ہوئے گلیوں کے ہیں پانی کے مقاسی کا معاملات ہیں اس کے اوپنے جو ٹٹیل سے آپ سے بات ہوگی لیکن اپنا فوکس ہوتا ہے سیاست میں آنے کا کوئی مقصد ہوتا ہے بننے کا آپ لوگ آتے ہیں پیسے اپنے کو سیف کرنے کے لیے پیسے ٹبر کرنے کے لیے شورت کے لیے وہ تو ہمیں نہیں چاہیے شورت کے معاملات جو ہیں وہ ہمیں نہیں چاہیے تو اس سلسلے میں تو ہم نہیں آئے وہ اللہ کا شکر ہے ہمارے لئے معاملات ٹھیک ہیں خزمت خلق کے جذب ہے خلق جو ہے بیسک جو اتھر بہت زیادہ کافی عبادی جو ہیں جو درمینے طبقے سے نیچے بھی ہیں جی جی گریب طبقہ جو ہے جن کی رسائی کا انٹرومنٹ بوڑتا خود نہیں اکیلے ان کی ہے اتھر لوگوں کے وہ ڈونڈتے پرتے ہیں ان لوگوں کو چھوٹے موٹے جو معاملات وسائل ہیں کیونکہ پچھلے بھی جو کینیڈیڈ تھے ادھر مقامی ہے ہی نہیں وہ وہ باہر سے آئے ہیں لوگ ڈونڈتے پرتے ہیں ان کو اندر تک کینٹر بوڑ جانا کہ کسی کے رسائی نہیں ہے یہ معاملات دے کے ہم نے سوچا ہے کہ اس معاملے میں اپنے محلے کی جو اس کے آگے آئے ہیں ہمارا کوئی اپنا یعنی کہ اس ایریے سے ہونا چاہیے اچھا آپ بیسیکلی کاروبار کیا کرتے ہیں میرا گاڑیوں کا شوروم کا کام گاڑیوں کا شوروم زمیندارہ بھی آئے ہیں آپ سیاست میں آئے ہیں آپ کی آئیڈیل کون تھے سیاست میں جس کو دیکھ کے آپ سیاست میں آئے ہیں جی امران صاحب کو دیکھتے ہیں پی ٹی ای میں کیوں آئی تھے بیسیک لیڈر امران صاحب کو دیکھتے ہیں سچی بات کرتے ہیں ان کا معاملہ جو ہے وہ دیکھ کے وہ سارا ان کے نظریاتی ویژن جو ہے اس چیز کو انصاف کو معاملات دے کے آگے چلنے کا ویژن تو یعنی انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کو آگے آنا چاہیے ٹھیک ہو گیا آپ یوتھ ونگ کے بھی اس حدا دے نہیں میرے پاس کوئی عوضہ نہیں تھا ٹھیک ہے میرا پاس عوضہ نہیں تھا آپ نے تھی بہرحال میں نے کہا یہ یعنی آپ نے کاروباری مسروفیت میں وہ بھی مسروفیت تھی بہرحال وہ چاہی نہ تھا رہا میں کوئی عوضہ کرنا آپ آپ نے دو دفعہ پارٹی کے ٹکٹ کے لئے اپلائی کیا اس دفعہ بھی آپ چھے ساتھ لوگوں نے اپلائی کیا اور آپ کو ٹکٹ سے نہیں دیا گیا تو آپ نے ازاد اسی یہ سیلیکشن رہنے کا حصہ کیا اس کے پیچھے کیا وجہ پائے اس کے پیچھے وجہ پائے ہیں پچھلی دفعہ یہ جو ایم پی ہیں میں نے مارے لوکل ہیں جو ٹکٹ دے رہے تھے اس دفعہ یہ تو اس وقت جب ہم نے امیدوار تھے اس وقت تو یہ آئی نہیں تھے ٹھیک ہے اس وقت نے نیمو رمان صاحب تھے مران یوسف صاحب تھے انہیں ہماری سارے معاملات کا پتہ تھا وہ جب وزٹ کر کے گئے تھے پچھلے الیکشن میں بھی وارال اس وقت نہیں مل سکی جس کو ملی اس کی حال بھی صرف سارے کینیڈیٹوں میں سے صرف میں نے کی کوئی ٹھیک ہے وہ معاملات بھی تھے وارالاللہ چلو اس وقت میں نے پی ٹی آئی کی قیادت جو معاملات ان کے ساتھ ہم نے کمپرومائز کیا اسا یہ پانچ سال میں یہ تو ادھر تو ون کر گیا نونلی کا کینیڈیٹ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس دفعہ ہم نے پھر اپلائی کی ٹکٹ پی ٹی آئی کی طرف سے وہ نہیں مل سکی جو مین ہمارا ایشو تھا سارے کینیڈیٹوں کا تھا جتنے بھی جنہوں نے بھی اپلائی کی کہ کسی پی ٹی آئی کے کارکن کو پی ٹی آئی کے ٹکٹ دی جائے انہوں نے پی ٹی آئی کے کارکن کو پی ٹی آئی کی ٹکٹ ہی نہیں دی اس وقت اس کے ساتھ کوئی کینیڈیٹ بھی اس کے ساتھ نہیں ہے جتنے باقی نظریاتی کارکن تھے وہ زیادہ تار انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہیں نہیں اس طرح جو آپ کے پی ٹی آئی کے میدوار ہیں مغل صاحب وہ آپ سمجھے پی ٹی آئی کے ورکت نہیں ہیں پی ٹی آئی کے ٹکٹ لینے تک پی ٹی آئی کے اعلان نے کیا تو وہ ٹکٹ کس بھی نہیں آپ کوئی دکھا دیں مجھے ہی نہیں یہ یہی تو مسئلہ ہے اس کے کارکن جو چھے باقی کانیڈیٹہ ہیں وہ صاحب کا پچھلے ارسے سے چڑھ رہے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ یہ تو ہی نہیں تھے کسی دفع بھی صاحب کا اعلان پی ٹی آئی کے ساتھ آئی پچھلی دفع بھی آزاد میدوار تھے پچھلی دفع بھی آزاد میدوار تھے اس دفعہ بھی انہوں نے نونلی کی ٹکٹ مانگی ہے انہوں نے دیکھا نہیں ملی تو یہ انہوں نے اس کو پی ٹی آئی کے اس کو دے دی ہے اس نے ازاد آسیت سے بورڈ کافی لئے تھے صرف اور صرف ایک یہ ایشو ہے اور تو کوئی اس کا پلس پوائنٹ آئی نہیں ہے صحیح صحیح اگر آپ پی ٹی آئی کے آپ کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی نزیاتی لوگ ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں وہ سب ازاد آسیت سے پی ٹی آئی کے آسیت سے کوئی بندہ بھی ساتھ ہے یعنی کہ آپ نے پھر ازاد الیکشن کے لڑنے کا فیصہ کی جب آپ کو ٹکٹ نہیں ملی تو وہ اسی لئے کہ ایک تو پی ٹی آئی کے بندے کو انہوں نے ٹکٹ نہیں دی ہم نے آخر تک کوشش کی ہے ہم لاہور تک کوشش کی ہے سارے کینیڈیڈ بھی ادھر تک گئے ہیں جب اپنا نوان چھٹا صاحب تک ادھر سارے گئے ہیں تو اجاز چھدری تک بھی ملاقات ہوئی ہے تاکہ ہمارے کسے پی ٹی آئی کے کارپون کو ٹکٹ دی جائے ان میں سے کسی کو بھی دی دیں اگر تو سارے پی ٹی آئی ان کی سکول کیا پر ہیلپ کرے گئے ٹھیک ہو گیا انہوں نے اس بات کو بھی نظر انداز کیا ہے اور وہی اپنا فیصلہ انہوں نے باعت رکھا وہ ایشو تھا ایک طور باقی ہمارا جو الیکشن لڑنے کا جو بیسک پلان ہے وہ تو اس لئے یہ ہے کہ یہ محلے کے حالات آپ دیکھیں ابھی آپ ادھر آئے ہوئے ہیں اپنے واپسی یہ ویزٹ کرنا ہے گلیوں کا ادھر جو حالات ہیں معاملات ہیں وہ دیکھیں ادھر کسی کی جو پچھلی دفعہ ون کیا جس نے انہوں نے پانچ سال میں نہیں وہ تو ٹھیک ہے آپ نے آپ جو الیکشن لڑنے ہیں اس کے پیچھے علاقے کے لوگ جو پی ٹی آئی کے پرارے ورکر یہ سب پورتہ ہیں ان کے سرار پر آپ لیکشن لڑنے ہیں سارے میرے ادھر وارڈ کے بزرگ ہیں جو بزرگ ہیں مسجدوں کے بزرگ ہیں ویسے بھی جو سیاسی سماجی جتنے بھی بزرگ ہیں ان کے سرار پر میں نے یہ قدم اٹھایا ہے کیونکہ ان کا بھی ساروں کا موقف یہ ہی ہے کہ نون لیگ کا جو بندہ ون کیا تھا پانچ سال میں اس نے پانچ سال میں ایک دفعہ بھی آکے محلے کا حالات نہیں پوچھے جو پچھے دفعہ یہاں سے مسجدوں کے نون میں ادوال جیتا تھا تو وہ بھی تو شریف آرام کے رہنے والے تھے نہیں وہ شریف آرام کے رہنے والے نہیں ہیں وہ ڈی سی کے لونی کے رہنے والے ہیں انہوں نے صرف ووٹ رکھا ہوا ادھر وہ پانچ سال میں انہوں نے ایک دفعہ بھی ادھر وزرگ نہیں کیا علاقے کا کہ ادھر کے آل آتا ہے کوئی ایک کام نہیں ہوا اچھا یہ جو الیکشن ہے یہ پارٹی کے اوپر ہو رہا ہے پارٹی کے نشان پر لوگ ایک دوسرے کو ووٹ دے رہے ہیں لے رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کا مقابلہ جن لوگوں سے ہیں اس الیکشن میں پیسے کا بھی عمل رہے ہیں تو آپ پارٹیوں اور پیسے کے ساتھ کیسے مقابلہ کریں گے انشاءاللہ ہم کریں گے ہمارے ساتھ ہمارے بزرگوں کی دعائیں ہیں ہمارے جو ساساس اس ماجی جتنے ورکر ہیں ادھر سارے محلہ کے وہ ہمارے ساتھ ہیں اس دفعہ کوئی لوگ نہیں دیکھ رہے کسی کو بھی یہ جو پارٹی ہیں ان کو نہیں دیکھ رہے آپ کیوں کہ اس سوال کا جواب یہ ہی ہے کہ کوئی بھی پی ٹی ای کا ایک بھی کارکن ساتھ میں سے پی ٹی ای کے بندے کے ساتھ نہیں ہیں نون لی کا جو بندہ ون تھا اس نے ایک دفعہ بھی ادھر وزڈ نہیں کیا ایک کام نہیں کروایا پوری گلی ایک جو انہوں نے فیک جو ادھر خمبے لگے ہوئے ہیں ایک پوری گلی میں اس طرح لگتا ہے کہ جیسے یہ کوئی پرانا گاؤں ہیں پوری گلی میں جو خمبے لگا گئے ہیں ایک بھی کسی خمبے کے اس کے ساتھ کوئی تارت اور کنیکشن کو ٹرانسوار مرنے ہیں آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ سمیتے ہیں کہ جو بلدیاتی انتہابات ہوتے ہیں یہ برادری ایزم پہ ہوتا ہے جڑا بندی پہ ہوتا ہے جماعتی عمل دہر کام میں ہے آپ کی تو اس علاقے میں برادری و ببود کام میں ہے آپ کیسے برادری جو ایزم سے کام ہیں انشاءاللہ کافی سارے گار ہیں انشاءاللہ وہ ہمارے پہ ہمارے سپورٹ کر رہے ہیں اور انہوں نے برادری ایزم پہ اپنا باب یہ منشور ہے کہ جوفلاہ ببود کے کام ہے وہ سٹینٹ ہے ہمارا آپ برادری ایزم پہ تدا سب آپ کے ساتھ ساری برادری ایزم پہ آپ ہوتے ہیں برادری ایزم سرے جتنی برادری ہیں سب برادری ہیں گجر برادری ہیں ہمارے ساتھ ہیں ملک برادری کے بندے ہمارے ساتھ ہیں جٹ برادری کے بندے ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ جی آج جو میرے مہمار ہیں وہ بلال کار صاحب ہیں تو ان سے بات چیت کے صحصہ یوں ہی جائے رہے گا ملتنے کے لئے کے بعد ملک بیک آج جو میرے ہارٹاک کے مہمان ہیں وہ محمد بلال تار صاحب ہیں جو وار نمبر پانچ سے عزاز میدوار کے سیئے سے اس حالے رہے ہیں جی تار صاحب پچھلے ادوار میں شریف عارب وار نمبر دس تھی یہاں سے مسلم جی کے نون کے میدوار مسلم نوید چیمہ صاحب نے ون کیا تھا تو اس وقت پی ٹی آئی کے بھی میدوار یہاں موجود تھے وہ ہمارے گئے تھے تو اس طفعہ آپ ایک عزاز میدوار کے سیئے سے حصہ لے رہے ہیں تو وہ کون سے مسائل ہے اس علاقے میں جو آپ سمجھتے ہیں کہ مسلم نوید نون کے وہ میدوار نے یا ان لوگوں نے جو اس سے پہلے بھی اس علاقے کو ان لوگوں کو اگنور کیا ہے جن کو وہ کام کرنے چاہیے تھے نہیں کیے آپ کی نظر میں جی میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں مسلم نوید نون کے جو میدوار جیتے ہیں وہ ادھر کے ریاش پہ زیر ہی نہیں ہے ان کی پرابر اس وقت سے پہلے سے ریاش اس وقت سے ارسا یہ چار پانچ سال سے انہوں نے کوئی وزٹ کیے ہی نہیں اس علاقے کا یہ ایشو بیسک ایشو ہے اور یہ حقیقت ہے آپ خود وزٹ کر سکتے ہیں اس علاقے کا انہوں نے کوئی وزٹ کیے ہی نہیں کوئی ایک کام کیے ہی نہیں ہے جو ریٹین کا کانٹرومنٹ بورڈ کے کام ہوتے ہیں وہ ہوئے ہیں ویسے بھی ہوئے ہیں چاند ایک ہوئے ہیں وہ بیسک نہیں ہیں جیسے میں کہہ رہا تھا پہلے بھی یہ پانچ سال پہلے کہ ادھر کچھ کھمبے لگے ہوئے ہیں بجلی کے ساتھ والی گلی میں وہ جون کتھوں لگے ہوئے ہیں اس میں بجلی کی اطاریں کو ٹرانسفار امر کا ایشو نہیں ہے کوئی ہے ہی نہیں ہے کوئی اس کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے نا پانی ہے ادھر یہ دو تین گلیوں میں پانی تھوڑا سارا بارش ہو جائے تھوڑی ساری یہ سارا یہ پانی سے بارج جاتی ہیں یہ گلی ہیں کچھ کام ہوا ہی نہیں آپ سمجھتے ہیں کہ نہ نکاسی کا نظام ہے نہ سبھائی کا نظام ہے نہ بیزی کا نظام صحیح ہو پانچ سال سے پہلے کا جو کام ہے وہ بیسے کہ جون کتوں پڑے ہوئے ہیں جو ابھی وائس پریزیڈنٹ سے وہ بھی نون لی کے ہیں ابھی ہمارے رکے سے وہ بھی الیکشن لڑ رہے ہیں انہوں نے کہا جی میں گلیوں کے ادھر پانی ابھی یہ کھڑے نہیں ہوں گے میں یہ آپ سے وعدے ہیں جی کام ہو جائیں گے میں صرف سوا یہ ہے کہ وہ پچھلے پانچ سال پہ تو وہی وائس پریزیڈنٹ اس سال کہہ گئے بھی تھے نا اگر ممبر صاحب ادھر نہیں آئے جو نون لی کے جو جتے تھے وہ تو پانچ سال آئی نہیں آنا ان سے تو چلو گل آئے کیا ہے کہ وہ آئی نہیں انہوں نے ہلکیا کرنے تھے جو ادھر وائس پریزیڈنٹ تھے ان کا بھی تو یہی ہلکا تھا نا انہوں نے ادھر کام کیا کروانا ہے کہ انہوں نے اس پانی وارڈ کا پانی باند کر دیا جی آگر مین لائن پڑی ہوئی ہے اس پہ پانی نہیں جانے دیا کسی نے پانی گیا ہی نہیں یہ ابھی سیم کسیم جی پوزیشن آجی ابھی ہم نئی کام کروارے ہیں وہ تو سارے میں اپنے پیسے بنانا ہے کہیں نہیں اب ہم دیکھ رہے ہیں مختلف وارڈوں میں حکومت کے جو مدیابتہ میدوار ہیں ان کے حاکمیں سروے ہو رہے ہیں سوئی گیس کی ٹیمیں آ رہی ہیں کبھی احساس پرگرام کیا رہی ہیں اور شاہدہ بہت نا 간ہ پچھلے چار سال کے آب آدھ کر رہے ہیں ابھی لوگ ہریں بہت aprend۔ جس طرح وہ وعد ہیں یہ تو بارہ دین کے لیے وہ تو دیکھیں کہ کام ہیں ہرہ رہ رہے ہیں جنسی لمحصも ہالے ہیں پکاس پانچ سارا پانچ سال میں میں کوئی تیہ بیا ہی نہیں ہے میں امت تین سال تھی HBO کرتی رہا ہی نہیں拿 نا طلب کوئیک ایک کام buy band بنایا کوئی تنک خوال حصول بناو کوئی سکول کی پ 있거든요 کاکوی نکاسی کا معاملہ نہیں کوئی بیجلی کا معاملہ نہ ہے کوئی ادھر ٹرانس فارمر چار پہنچ سال میں لگا وہ نہیں کچھ بھی کام نہیں ہے یہی تو چیز دے کے ہم انسانی لیڈ کرنے ہی سی معاملہ جو پرانے لوگ جیسے ہوئے ہیں وہ چھوٹی چھوٹے پرناہے تھے کوئی کام ہوا نہیں ہے یہ کہہ سکتے ہیں آپ کوئی کہہ سکتے ہیں آپ مجھے ہی کہہ دیں کہ انہوں نے چار سال میں یہ کام کروایا تھا وہ ہے ہی نہیں کوئی یہ کام بھی نہیں ہے ادھر قبرستان کے مسائل ہیں ادھر ایک قبر بنتی ہے اس کا پچیس ہزار رویہ لیتے ہیں ایک بندے سے غریب بندہ کو فود ہو جاتا ہے اور یہ حقیقت ہے اس کی بھی سرپرستی یہی جمعاتیں دونوں کر رہی ہیں یہ اپنا ایک نون لیگ اور جو ابھی تازی نون لیگ دونوں نون لیگ یہی سرپرستی اس کے معاملے کی بھی یہی کر رہے ہیں پچیس ہزار رویہ ایک قبر کا لے رہے ہیں جو شاید ڈیفینس لاور میں بھی نہ ہو وہ غریب بندہ جب فود ہو جاتا ہے وہ پچیس ہزار رویہ کٹھا کرنے لگ جاتا ہے اور یہ حقیقت ہے ریالیٹی آپ یہ پتہ کر سکتے ہیں یہ مسائل ہیں ادھر یہ پانی کے مسائل ہیں بجلی کے ادھر وہ پوری نہیں ہے کسی کی لوگوں کے یہ ان کا غریب آدمیوں کہ یہ مشینری چیزیں جال جاتی ہیں یہ کافی مسائل ہیں ہم یہ چیزیں دیکھیں جنہا عبامی مسائلی کا تو کوئی توجہ نہیں دی کوئی ہے ہی نہیں کوئی انہوں نے ایک دفعہ کوئی کام کیا ہی نہیں ہے انشاءاللہ یہ معاملہ یہ ہوگی انشاءاللہ تر صاحب لوگ ووڑ دیتے ہیں اس بندے کو جو پہلے سے کوئی سماجی ورکر ہو جس نے عبام کے لئے کچھ کیا ہو یا تھا لکچائجی کی لوگ سیاست کرتے ہیں جس کی پونچوں لوگ اس بندے کو ووڑ دیتے ہیں ہمارا جو کلچر ہے آپ کو لوگ کے ووڑ دیتے ہیں اس معاملے میں انشاءاللہ ہم لوگوں کے ساتھ ہم نے کام کی ہے پینڈ بورڈ کا تو معاملہ یہی تھا نا جی وہ ممبر تھے انہوں نے کرنے تھے جو معاملے وہ اس کے آگے لیڈ جو کر رہے تھے لوگوں کے اگر تھانہ کے چاری کے سیاسی معاملات جو ہیں جھوٹے مٹے جن کے ساتھ کوئی بھی اور مسئلے مسئل وہ ہم نے لوگوں کے علقی ہیں کوئی بھی آیا ہے کبھی یہ چانس ہوا ہی نہیں کہ ہم کسی کو ملے نہ ہو ہم پراپر ہی کر رہنے والے ہیں جو بھی آپ کی طرف آئے آپ اس کے لئے ہمیشہ اٹھ دوڑے ہیں چلیں بلکل یہ بزنس بھی میرا قریب ترین ہے اگر ٹی ٹی روڑ دو پر ہے اسی محلے میں ہے صحیح اسی محلے میں یہ بزنس بھی اور رہائش بھی ہماری پراپر ادھر ہی ہے بلاد صاحب جو ملکی علاہات ہیں مہنگائی ہے بلوزگاری تھی کرونا کی صورتحال میں اس میں بھی لوگ ہر بندے سے جو آپ اگر بن جاتے ہیں تو لوگ آپ سے بڑی توفوات مباستہ کر لیں کہیں گے ہمارے بچوں کو نوکنیاں لگائیں جو آپ کا کام نہیں ہے جو میرا کام نہیں ہے لیکن لوگ آپ سے پھر آپ اپنے ذاتی جو معاملات ہیں ضروریات پوری کرنے کے لئے لوگ آپ کے دروازے پہ آئیں گے تو احسر کس طرح آپ لوگوں کے توفوات پر پورا ہوتا یہ ہے کہ میری فیملی بینگرونڈ مضبوط ہے انشاءاللہ میری فیملی ارمی پرسن بھی ہیں اور ویسے بھی مارا زمین در گرانے سے طلق ہے وہ مارا معاملات ٹھیک ہے انشاءاللہ وہ جتنا بھی ہو سکا مہمیں اپنی جیب سے بھی وہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے جتنا بھی جو انسان کے اختیار میں وہ ہی کر سکتے ہیں ہم انشاءاللہ وہ کریں گے اس علاقے میں لوگوں کو اور صحت سے پانی کے ساف پانی کے مسائل بھی ہیں اور صحت کے والے سے راہ والی پورے میں نہ کوئی بھی آسپیٹل نہیں ہے سرکاری چاہتا پر کہ امجنسی میں کوئی لوگوں کو فسلٹی ہو اس حوالے سے آپ کے پاس کوئی منصوبہ ہے اس حوالے سے بھی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ اس وارڈ کا اگر آپ ٹیسٹ کروا لیں نا ہیپیٹیرس کا تو شاید سب سے زیادہ پورے راہ والی میں انہوں نے ادھر سے نکلے کیونکہ ادھر ہی وہ پانی کا نظام ہی سارا ادھر ہی ہے یہ پہلا مل کا پانی تھا پرانا وہ شکر بھی داستی کوئی وہ کدر کوئی بھی اگر کوئی بھی اگر کوئی بھی کوئی نظام نہیں ہے وہ کچھ لگے ہیں وہ کنٹر بورڈ کے اپنی روٹین کے ہیں یا وہ جو امریکہ کے مداد سے کل لگے تھے وہ والے میں کہہ رہا ہوں قیقت بات ہے کہ کوئی ایک کام ہوا ہی نہیں ہے کوئی جو میں کہہ سکو نا کہ اگر انہوں نے کوئی ایک کام کروایا ادھر کوئی سکول کا معاملہ ہے کوئی ڈسپینسری کا یہ ادھر کو معاملہ ہے وہ روٹین سے جو ادھر بنی ہوئی ہے وہی ایک ڈسپینسری ہے ادھر تو ماشاءاللہ سے کوئی کام ہوا ہی نہیں ہے تو جس کی ہم اپریشیٹ کر دیں ان کو اچھا آپ نوجوان تھے اور امران خان کیلہ بیٹ پہ سیاست میں آئے دیکھا ان کا ویژن کو اب ہر نوجوان کا ایک ہی نارہ ہے کہ ہمیں گرونڈ دیں راولی کینٹ کی سطح پہ راولی کے جتنی وی چھ ساتھ وڑے ہیں ان کے نوجوانوں کے لیے کھڑنے کے لیے گرونڈ نہیں ہے بچوں کے لیے پارک نہیں ہے یہ ایشو ہے اس کے حوالے سے پہلے کس نے کام کیا آپ کے ذہن میں کوئی پلان ہے اس کے حوالے سے بات ہوئی ہے بزرگ میرے ساتھ ہیں جو سیاسی سمارجی کارپون اس سلسلے میں ہم نے آپس میں میٹنگ ہوئی ہے ہماری یہ قبرستان کے جگہ کے لیے بیشو ہے دو جگہ چاہیے ایک تو یہ قبرستان کے لیے یہ ادھر کوئی بھی پلیگراؤنڈ کا مسئلہ بھی ادھر پراپر ہے یہ انشاءاللہ اگر اللہ پاک نے ہمیں موقع دیا نہ بھی دیا پھر بھی ہم اس کے لیے کوشش کریں گے انشاءاللہ جو ہو سکا وہ یہ دو ہمارے ذہن میں پوائنڈ یہ انشاءاللہ اس کے لیے ہم پر ایرڈی پر اوپر یہ کام کریں انشاءاللہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کے مرضے مقابل لوگ ہیں وہ پالدی کے ٹکٹ پر بھی یا نظار بھی تمہار بھی ہیں اور لوگ خرید و خورت کس چیز بھی کر دیں جی ہو رہی ہے اور پیسہ بھی چڑھ رہا ہے پیسہ بھی چڑھ رہا ہے تو ان تمام معاملات کے ہوتے ہوئے آپ کیسے ان تمام چیزوں سے لوگ آپ کو ورد دیں گے آپ کا وہ اور سا منشور ہے منشور ہے انشاءاللہ کہ وہ جو ایک تو یہ ہے میں پہلے بھی ارض کر چکا ہوں کہ جو سیاسی ایک تو پارٹی ہے انہوں نے کوئی کام ادھر کیے ہی نہیں اور ان کو مشکلات کا سامنا ہے وہ جدر بھی جاتے ہیں پہلا سوالی یہ ہے کہ آپ ہمیں پانچ سال بعد مل رہے ہیں وہ تو ایک بات ہے پی ٹی اے کا جو کینیڈیٹ ہے وہ پی ٹی اے کا ہے ہی نہیں وہ پی ٹی اے یہ والے ہی اس کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں جب اس کے بعد نشان مجود ہے نشان مجود ہے وہ پی ٹی اے کا جو دیکھیں وہ جو ورکر ہوں گے چلے میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بھی اس کو ووٹ نہ ڈالے جو ہوں گے وہ اس کو وہ کریں گے انشاءاللہ وہ تو ہے معاملات ہم انشاءاللہ اپنی خدمت کے اوپر اپنی جو ہم کر سکتے ہیں وہ کریں گے جو ہم جس چیز کو لے کے چلے ہیں یہ جو معاملات ہیں ان کو ہم پہلی پیڈٹی کے اوپر انشاءاللہ کریں گے ادھر جو سی وریج کے مسائل ہیں پانی کے ہیں فلٹریشن کے مسائل ہیں پانی کا صاف نظام ہی نہیں ہے اگر یہ چیزیں جو ہم کر سکتے ہیں انشاءاللہ یہ ہم اپنے محلے کو لیڈ کریں گے فیڈٹ بورٹ میں بھی جا کر اور ادھر بیٹھ کر انشاءاللہ فرس کر کے یہ کام کروائیں گے لوگ یہاں پہش یا سے کرتے ہیں آپ سوری جو پیسے کے معاملات جو چڑھ رہے ہیں وہ معاملہ تو یہ ہے نا دو چار پانی زار میں جو بندہ اپنا زمیر بیچ رہا ہے وہ بندہ سوچے کہ میں کتنے دن تک یہ پیسے کھاؤں گا یہ وہ تو خون کو خون سوچنا چاہیے نا وہ تو کسی کی کوئی بندہ اس کو روک نہیں سکتا وہ تو پردے کے پیچھے کام ہو رہا ہے وہ ہو رہا چلے اللہ بہتر کرے گا یہ بتائیں کہ لوگ یہاں پہ سیاست ایسی بھی کرتے ہیں بہتی نظر بھی آتی ہے منشاال فروشوں کیوں کے سر پستے بھی کرتے ہیں اور ہر قریب محلے میں عام ہو گئے اس کے لئے رساگیر بھی لوگ ہوتے ہیں اور کچھ ہم ممبرانہ سے بھی دیکھے ہیں سیاستدانہ سے بھی دیکھے ہیں جو خود ہی پرچہ کروائیں گے خود ہی خارج کروائیں گے لیندین بھی کرتے ہیں کہ ایسی کلچر کو ایسی سیاست کو آپ فروغ دیں گے ایسی لوگوں کو کچھ بنا ہی کریں گے بلکل نہیں کریں گے یہ یہ معاملہ تو چلتے ہیں یہ تو ہے آئے در شروع سے کیونکہ یہ جو ہمارا ایریا ہے نا ایدر سے نائنٹی پرسنٹ لوگ جو باہر سے ہی آئے ہیں ایدر کو پراپر لوگ یہ اس وارڈ میں ہے نہیں یہ ایدر بیس پچیس سال پرانے ہیں معاملہ یہ یہ وارڈ وہی ہے نا ایدر سے لوگ آئے ہیں وہ معاملہ تو ہوتے ہیں چلیں گے وہ اس کی پشت بنائیام تو نہیں کریں گے انشاءاللہ جو فیر بندہ ہوگا جو اس کی ہلپ کریں گے کر رہے ہیں پہلے بھی کر رہے تھے بی بی کریں گے انشاءاللہ جی آج جو میرے مہمان ہیں وہ محمد بلاتار صاحب ہے ہارتہ کے ان سے گشتگو کا سلسلہ جائے رہے گا یہاں لگے ان چھوٹا صاحب لے گا ورکم بیک آج جو میرے مہمان ہیں بلال احمد صاحب ہیں جو ازاد میدوار ہیں بلال نمبر پانچ سے جی بلال صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ بارہ ستمبر الیکشن دے ہیں تو اس کے اندر لوگ کیوں وہ آپ کو وورڈ دے وہ کونسی ایسی خاص بات ہے یا منشور آپ کا جس کے بارہ ستمبر کو آپ کا جو نشان ہے بیک اس کے اوپر لوگ کیوں وہ ڈالر کو مول لگائیں جی میں صلی اللہ صاحب پہلے بھی ارض کر چکے ہوں میرے کوئی سوالانہ دعا پہلے میرے ڈالے چکیئے آئندہ آئے ہوئے کہ میں کہنا وہاں اپنے ہالے ملانو میرا پیغام ہے توڑی و ساتھا دنا کہ اے جڑے چھوٹے وادیں آلے پہلے ہاں دیکھ چکے ہیں یہ چھوٹے وادیں آلے سیاست نو ختم کرن یہ جڑے سیاست معاملات جڑے نے پیشلے یہ سارے ہاں نظریں چنے انہاں چیزانوں ویکھن کے کیڑے کام ہوئے اسی اوہ انشاءاللہ جڑے نہیں ہوئے انہاں وہ وادیں ساڑے اسی انشاءاللہ وہ کرانگے فس پریاریٹی دہوتے اس چیز نو ویکھن اسی انشاءاللہ اے ملیدی بھی کوئی سنوائی ہوئے جڑے اگے ہوں تک نہیں ہوئی جڑے معاملات کنی چیز کامنے جڑے ہوں تک ہوئی نہیں سکے تو انہاں گے وقت سے کبر دے معاملات کبرستان دے اوہ اسی میں اپنا لڑانا اوہ بھی منچورے انہاں اوہ بھی اصلاحات چاہی دیاں بہتری ہوں نہیں انشاءاللہ اوہ بھی اسی کرانگے دوسرے بھی جڑے نکاسی دے معاملات کینڈ پورڈ دے جڑے ٹیکس ایچٹا پیارے ہیں لوکہ انہوں گریب بندہ دے رسائی نہیں ہوتے تک لوکی مجبور ہوگے اوہ دین دے کو باندھنے پانچ مر لے دا مکان انہاں لوکی اپنا لڑانا رجسٹری دے پیسے لادیں دیں وہ دے تو اس طرقے چال کے جڑانا انہوں انہوں انہیں دبل خرچے پہن دیں اسی یہ چیزیں انہوں میں بکھاں گے انشاءاللہ تیالے ملاکہ میری اپیلے کہ تسی بارہ نو بیک دے مور لاؤ انشاءاللہ انہوں نے جننے بھی مسائل اسی حال کر سکنے ہوں انشاءاللہ آخر پہ میرے وساطت سے میرے کیمری کی وساطت سے وائر نمبر پانچ کے اپنے ووٹر سے آپ کیا پیغام دینا چاہئے کہ بلال احمد طریق کو ووڑ دے اپنے آخری پیغام میرے کی وساطت سے دے سکیں میری ایلہ ملاگ ہے یہ پیلے وہ بہتر جان دیں کہ اگر انہوں نے پچھے کوئی کام ہوئے پچھلے چار پانچ سال تو بلکہ اس تو بھی پچھے اگر ہوگا انہوں نے کوئی کام ہے نا اچھے جڑے بھی کوئی اگر میمبر سان کو لیڈر سان ہونا اگر کوئی کام کروائے نے تو اس نمچیرنوں مدنظر آکے بیٹھ لیں اسی انشاءاللہ وعدہ ساڑا اسی ہر یہ جتیے اسی دعا سورتان جیسی مل لے گئے اسی انہوں نے خدمت ہے انشاءاللہ ہر وقت چھے بھی گھنڈے آزر ہیں کوئی بھی معاملہ ہوئے کسی بھی جڑا ساڑھی استطاع تک موجود ہے اسی کو کرنگے انشاءاللہ ہر لے آنڈا اسی حاضر ہیں یہ میری اپیل ہے کہ وہ دوسری جڑیاں نیری صرف سیاست رو ختم کرن تو اے ویکھن کے حقیقید نالکیڑا بندہ چال سکتا ہے کامتے صرف اس مل لے گئے نا جی ایم بی ایم میں نے کامتے نہیں کوئی بھی کس نے کار لائنے جڑے وہ چھوٹے وعدے چار رہنے ہیں جڑے ہو سکتے ہیں وہ انشاءاللہ اسی اللہ دے اکمہتے کرانے بہت شکریہ صاحب آج جو میرے مہمان تھے وہ بلال احمد طارق صاحب سے جو امیدوار ہیں وعد نمبر پانچ سے ازاد امیدوار کیسی سیلیکشنل میں شہلے رہے ہیں تو مجھے دیدئے اجازت اگرے پرگرام تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی